ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باقعیدگی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں دنیا مطلب دی انیس سو ستر میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ایک سپر ایٹ فلم تھی یہ بلیک این وائٹ فلم تھی اس فلم کو بٹی پیچر نے ریلیز کیا ہے بٹی پیچر فلم کی کمیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اس کے مالک انیت سن پٹی اور کیفی تھے اور یہ انیت سن پٹی اور کیفی کے عروج کا دور تھا اس فلم میں ٹائٹل رول انیت سن پٹی نے ادا کیا ہے اداکار انیت سن پٹی کیفی فردوس رانی منور ضریف علیاس کشمیری ہدایات ایسے اشرفی مصنف شیخ اقبال میوزک احمد شرف اور پروڈیوسر وسیم عباس یہ وہ وسیم عباس ہیں جو پی ٹی وی کے مشہور ایکٹر ہیں اور ان کے کئی ڈراموں نے پی ٹی وی پر ریکارڈ کیا ہے یہ انیت سن پٹی کے بیٹے بھی ہیں اس سن میں اداکار نبیلہ نے ایک وفہدار نوکرانی کا کردار ادا کیا ہے نبیلہ کا نام حاجرہ ہے چودی کرم دین ملک ممتاز کا گاؤں کے چودی نتھا کے ساتھ لین دین کا تنازہ ہوتا ہے چودی ممتاز گاؤں کے چودی نتھا کو قتل کر دیتا ہے چودی کرم دین اور ملک ممتاز مل کر اپنی وفہدار نوکرانی حاجرہ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس قتل کو اپنے سر لے لے وہ حاجرہ کو پیلا پسلا کر قتل اس کے سر ڈال دیتے ہیں وہ جیل چلی جاتی ہے حاجرہ کا ایک بائی بھی ہے ملک ممتاز کا کردار علیہ السکشمیری اور چودی کرم دین کا کردار شیخ اقبال نے ادا کیا ہے وہ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے چھوٹے بائی کو عالی تعلیم دلوا کر بڑا آدمی بنا دیں گے چودی ممتاز اور کرم دین چودری نتھا کی بیوہ کے پاس جا کر جوٹھی موٹھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں چودری کا ایک بیٹا بھی ہے آزم کا قدار حنایت حسین پٹی نے ادا کیا ہے ملک ممتاز حاجرہ کے بائی کو اپنے گھر لے جاتا ہے وہ گھر میں نوکروں جیسا سلوک کرتا ہے اس کی بیوی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے بیوی کا کردار اداکار سیما بیگم نے ادا کیا ہے وہ ملک کو منع کرتی ہے کہ آزم پر ظن نہ کریں ہماری بھی ایک بیٹی ہے حاجرہ کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے ملک ممتاز آزم کو دکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہے آزم چکری کے پاس آتا ہے چکری اس سے کہتا ہے کہ گانا تم گاؤ ڈھول کی میں بجاؤں گا چکری کا کردار اداکار منو ذریف نے ادا کیا ہے آزم کی تاجور سے ملاقات ہوتی ہے تاجور ملک ممتاز کی بیٹی ہوتی ہے ملک ممتاز سیلوے پر ٹکٹ بلیک کرنے کا دندہ کرتا ہے لیکن آزم اس کا یہ دندہ چلنے نہیں دیتا ممتاز ملک دولہ پہلوان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ آزم کی بدماشی روکے دولہ پہلوان ملک ممتاز سے کہتا ہے کہ وہ آزم کی بدماشی نہیں چلنے دے گا دولہ پہلوان کا گردار اداکار سلطان رہی نے ادا کیا ہے ملک ممتاز کے بندے ٹکٹ بلیک کرتے ہیں چکری آ کر روکتا ہے دولہ پہلوان چکری کو مارتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے آزم بھی آ جاتا ہے سب باگ جاتے ہیں تاج بار آ جاتی ہے دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں گانا ہوتا ہے ملک ممتاز آزم کو بلاتا ہے ملک ممتاز کو دیکھ کر آزم حیران رہ جاتا ہے وہ اپنے ماضی میں کھو جاتا ہے لیکن وہ ملک ممتاز کو نہیں بتاتا کہ وہ آزم ہے ملک ممتاز آزم سے کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر ٹکٹ بلیک کرنے کا کام کرے لیکن آزم انکار کر دیتا ہے اور ملک کو دمکی لگاتا ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ بلیک نہیں کرنے دے گا ناظرین اس دور میں چونکہ سیلمہ روی پر تھا اور سیلمہ پر ٹکٹ بلیک کرنا بھی بقاعدہ ایک دندہ تھا اور لاکھوں کی آمدن کا ذریعہ بھی تھا چودری کرمدین کا بیٹا شہر سے پر لکھ کراتا ہے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں اس کا نام باؤ اختر ہوتا ہے باؤ اختر کا کردار اداکار کیفی نے ادا کیا ہے کیفی اور فردوس کا جڑا بنایا گیا ہے نجو کو چودری مالا ملتا ہے مالا چودری کا کردار اداکار اسد بخاری نے ادا کیا ہے نجو کا کردار فردوس نے ادا کیا ہے مالا چودری آ کر جو جو سے بدتمیزی کرتا ہے آپس میں دونوں کی تلخ کلامی ہوتی ہے وہ نجو کا ہاتھ پکڑ کر حویلی لے جاتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے گھر کا کام کریں لیکن نجو کی ماں آ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کا آج چھوڑ دے لیکن مالا کہتا ہے کہ میں اس کی عزت لوڑوں گا کسی میں اگر عمت ہے تو آ کر چڑھائے اور دکے دے کر نکال دیتا ہے نجو کی ماں چودری کرمدین کے پاس کرمدین بھی اس کو دکے دے کر نکال دیتا ہے نجو نوکرانی کی بیٹی ہے اور مالا چودری گاؤں کا مالک وہ گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی کی کوشی کرتی ہے وہ گاڑی باؤ اختر کی ہوتی ہے باؤ اختر اس کو بچا لیتا ہے اور جب خودکشی کی وجہ پوچھتا ہے تو ماں بتاتی ہے کہ چودری مالا اس کی بیٹی کی عزت لڑنا چاہتا ہے لیکن گاؤں کا کوئی بھی بندہ اس کی مدد نہیں کر رہا کیونکہ چودری مالا آدھے گاؤں کا مالک ہے باؤ اختر کہتا ہے ماسی میں تیری بیٹی کی عزت بچاؤں گا اور چلا جاتا ہے مالا چودری کا کردار اسد بخاری نے دا کیا ہے باؤ آ کر نجو کی عزت بچا لیتا ہے باؤ اختر نجو کو اس کی ماں کے والے کر دیتا ہے اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے چودری مالا چودری نتھا کا بیٹا ہوتا ہے باؤ اختر آ جاتا ہے چودری کرم دین بتاتا ہے کہ چودری مالا اس کو دمکی دے گار گیا ہے وہ مالا سے ڈرتا ہے چودری کرم دین اختر اور نجو کو ملتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ نجو کی ماں پر غصے ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی میرے بیٹے پر دھورے ڈال رہی ہے وہ نجو کی ماں کو کہتا ہے کہ وہ نجو کو منع کریں ماں نجو سے بات کرتی ہے نجو بتاتی ہے کہ اختر میرے ساتھ پیار کرتا ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ تکتی حاجرہ جیل سے ریا ہو جاتی ہے نجو کی ماں حاجرہ کی وہ سہلی ہوتی ہے جو اس کو چودری کے گار میں ملادمت کرنے کے لیے بیٹی ہے نجو کی ماں بیمار ہوتی ہے حاجرہ آکار اپنی سہلی سے ملتی ہے وہ نجو کو حاجرہ کے والے کار کے دنیا سے چلی جاتی ہے وہ حاجرہ کو اختر کی سکانی سناتی ہے حاجرہ نجو کو چودری کرم دین کے پاس لے آتی ہے چودری کرم دین حاجرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ آزم کا پتہ پوچھتی ہے حاجرہ چودری کو کہتی ہے کہ باو اختر کی شادی نجو سے کر دے چودری غصے میں آ جاتا ہے اور حاجرہ کو بیزد کرتا ہے حاجرہ اپنے احسان کا وضلہ مانگتی ہے اور حاجرہ بھی اس کو بیزد کرتی ہے وہ حاجرہ کو ملک ممتاز کے پاس بیجتا ہے چودری کرم دین مالے چودری کو بتاتا ہے کہ حاجرہ اس کے باپ کی خاتل ہے مالے چودری آ کر حاجرہ کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن باو اختر درمیان میں آ کر بچا لیتا ہے حاجرہ اور نجو گاؤں چھوڑنے کی تیاری کرتی ہیں حاجرہ اور نجو گاؤں چھوڑ کر شہر آ جاتی ہیں باو اختر کو اس کا دوست بتاتا ہے کہ حاجرہ اور نجو گاؤں چھوڑ کر شہر چلی گئی ہیں کیونکہ تمہارے باپ نے ان دونوں کو گاؤں سے نکال دیا ہے باو اختر بھی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاتا ہے راستے میں چودری کرم دین آ جاتا ہے اور اختر کو منع کرتا ہے کہ وہ ایک نکران کی خاتر گاؤں نہ چھوڑے لیکن وہ شہر چلا جاتا ہے مالا کو جب پتا چلتا ہے کہ حاجرہ کاؤں چھوڑ گئی ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے شہر چلا جاتا ہے اختر ملک ممتاز کے پاس جاتا ہے کہ وہ نجو اور حاجرہ کو باہر بھیج دیں لیکن ملک ممتاز غصے میں آ جاتا ہے کہ تم ایک کمینی عورت کو آپاں کہہ رہے ہو باو اختر کو بھی غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ناجرہ ایک نیک عورت ہے وہ اختر کو بیزت کرتا ہے اختر نکل جاتا ہے چودری کرم دین پردے کے پیچھے سے نکلتا ہے ادرے میں چودری مالا بھی بندوق لے کر اندر داخل ہوتا ہے چودری کرم دین اور ملک ممتاز تلقلامی ہوتی ہے حاجرہ اور نجو کی ملکات چکری سے ہوتی ہے تاجبر آزم کو اچھا لباس پنا کر اپنے باپ سے ملوانے لے جاتی ہے ملک ممتاز آزم کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ اپنی بیٹی پر غصے ہوتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں سے ملتی ہے وہ آزم کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتا ہے تاجبر کا کردار اداکار رانی نے ادا کیا ہے تاجبر آزم کو اچھا لباس پنا کر کلاب میں لے جاتی ہے لیکن کلاب میں گنڈوں سے لڑائی ہو جاتی ہے آزم زخمی ہو جاتا ہے تریکٹر نے اس فلم میں کومیڈی کے لیے منور ذریف کا انتخاب کیا ہے اور منور ذریف نے بھی اچھی کامیڈی کا مظہرہ کیا ہے چکریب باو اختر کی گاڑی سے ٹکنا کر زخمی ہو جاتا ہے آزم بھی آ جاتا ہے اور وہیں سے اختر اور آزم کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے باو اختر آزم سے نجو اور آجنہ کا ذکر کرتا ہے آزم وعدہ کرتا ہے کہ مجھے جو ہی ان کا پتا چلے گا میں تمہیں بتا دوں گا باو اختر انہیں اپنے پٹرول پم کا اڈریس بتا دیتا ہے مالا چودری اور دولہ پیلوان پٹرول پم پر پٹرول ڈالنے کے لیے آتے ہیں وہیں مالا چودری کی نظر اختر باو پر پڑ جاتی ہے دونوں کی آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے اور لائی شروع ہو جاتی ہے آزم بھی آ جاتا ہے اور مالا اور دولہ پیلوان کو سمجھا بجا کر بیئی دیتا ہے مالا چودری اور دولہ پیلوان کو حاجرہ اور نجو مل جاتی ہیں وہ زبرستی دونوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اتنے میں چکری آ جاتا ہے چکری کے ساتھ بہت سارے بندے ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو بھگا دیتے ہیں اور نجو اور حاجرہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے چکری حاجرہ سے پوچھتا ہے کہ وہ شہر کیوں آئی ہے وہ چکری کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہے چکری ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاجوار آزم کو ملتی ہے آزم نراض ہوتا ہے تاجوار راضی کرنے کی کوششی کرتی ہے لیکن آزم نراض ہی چلا جاتا ہے آزم کو پتہ چلتا ہے کہ دولہ پلوان چکری کو اٹھا کر لے گیا ہے وہ چکری کو مارتے ہیں اور حاجرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ غلط پتہ بتاتا ہے چودری مالا اور آزم کی لڑائی ہوتی ہے آزم اس سے پوچھتا ہے ملک ممتاز آزم کے پاس جاتا ہے اور اس کو ایک بڑی رقم کی آفر کرتا ہے کہ چکری کے پاس جو دو عورتیں ہیں وہ اس کے حوالے کر دی جائیں لیکن آزم انکار کر دیتا ہے کیکہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ چکری کی ماں بہن ہیں تو اس کی بھی ماں بہن ہیں آزم ملک کو بتاتا ہے کہ وہ حاجرہ کا بھائی ہے ملک ممتاز حیران رہ جاتا ہے ملک ممتاز چودری کرم دین کو بتاتا ہے کہ آزم اگر حاجرہ کا بھائی ہے تو ہم تینوں کی سختی آئے گی ملک ممتاز چودری مالا اور دلہ پلوان ملتے ہیں ملک ممتاز بتاتا ہے کہ حاجرہ آزم کی بہن ہے وہ چودری مالا کو بڑکا کر بھیجتا ہے آزم کو قتل کرنے کے لیے تاجوار ساری باتیں سن لیتی ہے مالا چودری آزم کو گولی مار دیتا ہے لیکن بستر خالی ہوتا ہے کیونکہ تاجوار اس کو ساری باتیں بتا چکی ہوتی ہے دلہ پلوان نجو کو اٹھا کر لے آتا ہے مالا چودری نجو کو اپنے ساتھ گاؤں لے آتا ہے اور اختر کو بھی چودری کرم دین گاؤں لے آتا ہے بہو اختر اور مالا آپس میں لڑتے ہیں لیکن کرم دین آ جاتا ہے وہ مالا چودری کو بتاتا ہے کہ اس کے باپ کا قاتل ملک ممتاز ہے اور حاجرہ بے قصور ہے آزم اور حاجرہ مل جاتے ہیں مالا چودری ملک ممتاز کو قتل کر دیتا ہے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اگر آپ کو میری یہ علمات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آپ کو بہت شکریہ